بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ہر طرف ایائشی اور بہائیائی کا دور و دور تھا اکثر لوگ انپڑ اور جہل تھے ذرہ ذرہی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جگل پڑھتے تھے انتقام کا جذبہ عام تھا اکثر جگڑے نسل در نسل چلتے رہتے جھوٹ فریب اور رہکاری عام تھی لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا امیر لوگ نحود اور تقبر میں گرفتار تھے ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی عباد پرسٹ ہوئی تھی تو پیارے بچو آئے سے چودہ سو سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ آئے تھے تو ان کی ضرورت آن پڑی تھی اس وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو دنیا پہ لائے کیونکہ اس وقت کی جو سرزمین عرب تھی وہ جہالت کے نہرے میں تھی ہم نے انگلیس میں بھی پڑھا تھا جو ہمارا ایک چپٹر تھا کہ بھائی اس وقت کے لوگ جو ہیں وہ زندہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کس میں ایسے کچھ بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے تو اس وقت جو والدین تھے اس کے جو والد تھا اس کو بالکل رحم نہیں آتا تھا کہ وہ اپنی بچی کو دفن کرنے جا رہا ہے تو پیارے بچو چونکہ جہالت تھی لوگ ایک دوسرے کے پیسے پڑے تھے اور رہکاری تھی جھگڑے جو تھے وہ نسل در نسل چلتے رہتے تھے لوگوں کے اندر تقبری تھی کانون کی کوئی ویلیو نہیں تھی تو جو جی میں آتا تھا کرتے تھے عربیوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان سے ترہ ترہ کے ظلم رواہ رکھے جاتے تھے عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بیجا تاکہ غریب نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکے تو یہی وجہ تھی کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت آن پڑی تھی اسی لئے اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دنیا میں لایا تاکہ ہر ایک انصاف مل سکے غریب بے پس لوگ جو تھے ہیں وہ اپنا حق طلب کر سکتے تھے ورنہ وہاں کی جہالیت جہالیت تھی لوگ جو تھے وہ آپ نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کی قانون کی نظر میں گورا اور کالا عجمی اور عربی امیر اور غریب سب یہ خصان ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ اللہ کی قانون اور اللہ کے ہاں اور اللہ کی قانون کے مطابق کوئی بڑا نہیں ہے کوئی کالا نہیں ہے کوئی گورا نہیں ہے کوئی عربی نہیں ہے کوئی عجمی نہیں ہے کوئی امیر نہیں ہے کوئی غریب نہیں ہے بلکہ سب ایک جیسے ہیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے تو پیارے بچو اسی طرح البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیت دی یہ تربیت دی کہ انسان چھوٹا بڑا اس کے عمل سے ہوتا ہے نہ کہ وہ خاندان سے یا پیسے سے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا اقصان قانون راج کر کے انسانوں کی درمیان اونج نیج کے فرق کو یقصر ختم کر دیا تو حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اونج نیج کو بالکل کیا کر دیا ختم کر دیا انسانوں کے درمیان اونج نیج کا جو فرق تھا اس کو یقصر ختم کر دیا ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑے گھرانے کی ایک خاتون کا معاملہ پیشہ ہوا اس خاتون پر چوری کا جرم ثابت ہوا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ خاتون کی خاندان کا لیاز کر کے اس کے ساتھ ریاض برتی جائے اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سپارش کی جائے لیکن کسی میں حمد نہیں تھی آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کہ ایک نوجوان ان چہتے صحابی اسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ نے کو امادہ کیا گیا اور وہ حضور کے ساتھ اس معامل میں بات کریں اسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آئے اور حضرت خدمت ہونے کا مدعہ بیان کیا تو وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ جو عورت ہے یہ بہت بڑے خاندان کی ہے بڑے گرہنے کی ہے پیسے والی ہے تو اس میں کوئی ایسا نوزور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کیا گیا ان کو کہا جائے تاکہ اس کا کوئی لحاظ کیا جائے تو اس کیلئے کوئی سامنے نہیں آتا تھا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے پیش کیا ایک صحابی کو پیش کیا کہ یہ بات کریں گے اسامہ بن زائد رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں تو انہوں نے ابھی اپنی بات مکمل نہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انہوں نے آئے وہ بات نوز صلی اللہ علیہ وسلم سکرن لگے تو حضور نے فرمایا ایسی باتوں سے پرہیز کیا کرو پشلی قوموں پر جو طبعی آئی ان کا نام و نشان تک مٹ گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انچے طبقے کے لوگ کو ہر طرح کی چوٹ دی جاتی تھی جبکہ عام لوگوں کے لیے نہائی تھی سخت قانون بنایا جاتے تھے اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا اور ہر گیز اور میں ہر گیز کی اجازت نہیں دوں گا چنانچہ اس خاتون کو قانون شریعت کے مطابق سزا دی گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انصاف کیلئی دنیا پہ آئے تھے تو انصاف پسند تھے تو اس کو برابر اس کے مطابق جو سزا دی گی نہ کہ اس میں کوئی فیر فرق یا اس میں کوئی ریاد کی جائے کوئی ریاد نہیں کی جیسا اس کو سزا ملنا چاہیی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا ان کو پریدی تو پیارے بچوں یہاں تک آپ یاد کرنا بار بار لکھنا اور گھر میں رہنا سیف رہنا اپنا خیار رکھنا کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم آئے تو مجھے فون کرنا مجھے گروپ میں میسیج کرنا اور اپنا خیار رکھنا باکی با سلام بزارف